بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم حسین آنہ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج انیس اپریل ہے اور دن ہے جمعہ کا بہت بڑی خبریں ہیں انتہائی اہم ڈیویلپنٹ ہیں جو اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے پاکستان تحریک انصاف چونکہ اب اپنے فل فارم میں واپس آ رہی ہے گزشہ روز آپ سب نے دیکھا پارلمٹ کے مشتر کا اجلاس کے دوران اپوزیشن کی جانب سے یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف و سمنی تیارت کونسل کی طرح سے آصف زرداری کو خطاب نہیں کرنے دیا گیا انہوں نے اپنا خطاب کیا اور ادورہ خطاب چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور کر دیا کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی جنب سے چور چور کے منڈیٹ چور کے نعرے مسلسل لگائے جا رہے تھے اور عمران خان کے حق میں عمران خان کو رہا کرو عمران خان کے پوسٹرز بینرز اٹھائے پاکستان تحریک انصاف کے رہنمہ جو ہیں وہ باجے بجاتے رہے جس سے تنگ آکے آصف زرداری صاحب جو ہیں اپنا خطاب ادورہ چھوڑ کے بھاگنے پر مجبور ہوئے اور گزشہ روز اس پارلمٹ کے اجلاس کے دوران آرمیچر جنہ عاصم مونیر صاحب نہیں پہنچے تھے نواشی صاحب ان کو دعوت دے گی تھی نہیں ہے چیف جس صاحب پاکستان کو دعوت دے گی تھی مگر اس کے باوجود نہیں آئے اور یوں عاصف علی زرداری کا یہ پہلا پارلمٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب جو ہے ان کا پہلا خطاب ہی فلوپ پھہ رہا ہے جس سے یہ ثابت ہوا ہے کہ حکومت اب ناکام ہے اس حکومت کا اب چلنا بڑا مشکل ہے اور دوسرا شیر عظم مروت کے ایک بیان کو لے کے جو گزشہ دو دن سے ایک وویلہ مچایا جا رہا ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اس رہنوہ کے بیان کو لے کے کہ شیر عظم مروت نے عمران خان کی حکومت گرانے کی پیچھے سعودی عرب کا ہاتھ ہی قرار دیا کہ سعودی عرب ہی ملاویس تھا جس کا پاکستان طریقہ انصاف کی جانب سے ناکام پھر اس کی تردید کی گئی باقیدہ بیان بازی تمام لیڈرشپ کے جانب سے بیان جاری کیا گا کہ شیر عظم مروت کا اس بیان کی ہم مخالفت کرتے ہیں آج عمران خان نے سعودی عرب کے حق میں محمد بن سلمان کے حق میں اہم ترین بیان اڈرلہ جل سے جاری کیا ہے کیا بیان جاری کیا اس کے بتفصیل سے بات کریں گے اور پاکستان طریقہ انصاف میں کون کون سے اب دبنگ جو رہنوہ ہیں یہ واپس آنے والے ہیں اور مریب نوہ صاحبہ کے لیے کون کون سے اب مشکلات جو ہیں وہ کھڑی ہونے والی ہیں یہ تمام خبریں ایک ہی کر کے اسے ویڈیو میں ڈسکس کر لیتے ہیں آپ سے گزارشہ کا ویڈیو کرنے تک لازمی دیکھے گا اگر آپ لوگ نبی تک میرے سے یوٹیوب اور فیس بو پیج کو فولر سبسکراب نہیں کیا تو لازمی کر دیں ساتھ پر نبیل آئیکن کا دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ دیں ناظرین عمران خان نے محمد بن سلمان کو کون سا اہم پیغام جاری کیا ہے اس پر بات کرنے سے پہلے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر جو آٹھ کھلاڑی ہیں کون سے آٹھ کھلاڑی ہیں واپس آنے والے ہیں یا واپسی کی خواہش رکھتے ہیں یہ ذرا اس کے پر ڈسکس کر لیتے ہیں ویڈیوز نے ناکہم گزارش روز ایک خبر بریک کی ہے جس میں ویڈیوز کا دعویٰ ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کے آٹھ سینئر رہنمہ ہیں جن میں سے چند کے نام بتائے کے جس میں فواد چودری، آسد عمر، علی زیدی اور شیری مزاری اس طرح کے دیگر سینئر رہنمہ ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف میں واپسی کی خواہش رکھتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف میں واپس آنے کے لیے وہ کوششیں بھی کر رہے ہیں کیونکہ فواد چودری کے حوالے سے یہ پاکستان طریقہ انصاف جو ہے یہ بیان جاری کر چکی ہے عمران خان بیان جاری کر چکے ہیں کہ جن لوگوں کے اوپر دباؤ تھا پریشر تھا پریشر میں ایک انہیں طریقہ انصاف کو چھوڑا ان کے لیے طریقہ انصاف میں واپسی کی جو راستے ہیں وہ کھلے ہیں یہ ان کے واپسی کے حوالے سے سوچا جا سکتا ہے اور بیرسر گوھر فواد چودری کے حوالے سے کہہ چکے ہیں کہ فواد چودری کے واپسی کا فیستہ عمران خان نہیں کرنا ہے فواد چودری خود بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ فیستہ عمران خان نہیں کرنا ہے کہ وہ مجھے پارٹی میں واپس لینا چاہتے ہیں یا نہیں دوسری طرف مریم نواز صاحبہ جو کبھی جو ہے وہ روٹی سرسی کرتی ہیں اور وہاں پہ اپنے والد صاحب کے ساتھ نوازشی صاحب کے ساتھ جا کے بازاروں کے چکل لگاتی ہیں مگر وہ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں نوازشی صاحب نہیں جاتے ہیں اور دعوت بھی دی گئی ہوتی ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس ہوتا ہے جہاں پہ سب کو جانا زوری ہوتا ہے کہ پارلیمنٹ سال کا آغاز ہے پہلا سائشن پہلے اجلاس اور اس میں نوازشی صاحب یا فوجی کے عدد نہ ہونا اور یہ اس جانب اشارہ ہے کہ نوازشی یا جو فوجی کے عدد ہے وہ اس حکومت سے خوش نہیں ہیں گزر شروس مریم نواز صاحبہ نائکرام یہ ناروال ایک تقریب کے کتاک پر تقریب سے خطاب کے لئے چونکہ جا رہی تھی تو اس دوران ان کے پروٹوکول کے ساتھ ان کے پروٹوکول کے گاڑی کے ساتھ ٹکرا کے ایک نوجوان جو ہے وہ جانبک ہو جاتا ہے اس کا مقدمہ اب نوجوان کے جو اہل خانہ ہیں ان کے جنب سے درج کر دیا گیا ہے لائیکن کی درخواست کے اوپر ایف آئی ایر درج کر دی گئے ڈی پیو ناروال کا یہ بیان سامنے ہاں بتایا گیا ہے کہ صبح صویرے گزر شروس ناروال کے علاقے چندو وال میں وزیلہ کے سیکیورٹی سکوارٹ کے گاڑی کے مبینہ ٹکر سے ایک شخص ایک نوجوان جو ہے وہ جانبک ہوا کیونکہ مریم نواز صاحبہ ہے جو ہیں وہ کرتار پور جا رہی تھی اور مریم نواز کے سیکیورٹی کے لئے گاڑیاں الیٹ فورس کے گاڑی تھی جس کے گاڑی نے اوور ٹیک کیا اوور ٹیک کرتے ہوئے موٹر سائیکل سے ٹکرائے جس سے نوجوان ابو بکر فوری طور پر موقع پر ہی جانبک ہو گیا اور اس کا جو دو سر صاحب وہ محفوظ رہا اور ڈی پیو کے مطابق نوجوان کے لوہائکین کے درخواست کے پر مقدمہ درج کر رہے ہیں وہ تحقیقات کے بعد ذمہ داروں کے اقلاب بلا امتیاز قانونی کاروائی کی جائے گی تہم بعد از ہاں درج کرائے گئی ایف آئی آر میں وزیلہ پنجاب کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا کہ اس میں مریم نواز صاحبہ کا جو نام ہے وہ اس میں ڈالنا چاہیے یا نہیں مگر سوشل میڈیا کے اوپر ناریم نواز دعویٰ کیا گیا کہ وزیلہ پنجاب مریم نواز گیارہ بجے لاہور سے ناروال کے لیے روانہ ہوئی اور نوجوان کے حادثے کا واقعہ دس بجے پیش آیا یہ اب دعویٰ مریم نواز صاحبہ کی ٹیم کی طرف سے یہ سوشل میڈیا کے پر یہ پھیلائے جا رہا ہے کیونکہ مریم نواز کے اوپر اس کا الزام تھانا چاہ رہا ہے تو ادھر ناریم عمران خان نے پاکستان طریقہ انصاف کے اوپر جو انگلیاں اٹھ رہی تھی شیرف زب مروت ایک بیان کو لے کے جو وویلہ مچا جا رہا تھا اس بیان کی عمران خان کی جانب سے بھی آج تردید آ چکی ہے اور عمران خان نے سعودی عرب کے حق میں محمد بن سلمان کے حق میں ایسی گواہی دی ہے جس کے بعد اب ان سب کو جو ہے وہ سام سونگ چکا ہے کیونکہ شیرف زب مروت کے بیان کو جس سکے کے ساتھ میڈیا کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ہائی لائٹ دی جارہی تھی اس کو ہائپ کنٹ کی جارہی تھی اتنی عمران خان کے اس بیان کو ہائی لائٹ نہیں کیا جا رہا عمران خان سے گزرش روز عمران خان کے وکرہ نے ملاقات کی ہے اس ملاقات میں اکرام عمران خان نے اپنے وکرہ سے کہا کہ آپ میری بات جو ہے وہ غور سے سن لیں آپ سنیں کہ آپ یہ مقدمہ جیت چکے ہیں یہ تمام جو سوتیار اس وقت پاکستان طریقہ انصاف نے کریئٹ کر دی ہے اس سے یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ اپنا مقدمہ ہار چکے ہیں اور آپ اپنا یہ مقدمہ جیت چکے ہیں عمران خان نے یہ واضح کیا کہ قطن سعودی رب میری حکومت گرانے میں ملوث نہیں ہے اور عمران خان نے تو اس بات کی تصدیق کی کہ جب میرے اوپر حملہ ہوا تھا وزیر آباد کے اندر ہے تو اس وقت سب سے پہلا فون محمد بن سلمان کہا تھا انہوں نے میری خیالیت دریافت کی تھی اور عمران خان نے بھی کہا تھا کہ جب میں میری حکومت گرائے گئی میری حکومت گرانے سے تقیباً چار مہینے پہلے سعودی رب نے عمران خان کی حکومت کو پاکستان طریقہ انصاف کے حکومت کو امداد دی تھی ان کو فنس دیئے تھے جس سے پاکستان طریقہ انصاف کی اس حکومت کو کافی زیادہ فائدہ پہنچا تھا تو عمران خان نے اپنے وقلہ کو کہا کہ میری بات سن لیں آپ یہ جنگ جیت چکے ہیں وہ ہار چکے ہیں تو اس وقت آپ کے اخلاف یہ جو پروپوگنڈے ہیں وہ کیا جا رہا ہے تو وہیں رعو فحسن پاکستان طریقہ انصاف کے ترجمان ہیں یہ ایروی نیوز کے پر گفتگو کر رہے تھے اس گفتگو میں ناکرام ان کی طرف سے یہ بیان بھی سامنے آ انہوں نے کہا کہ ہماری کسی قسم کی کوئی ڈیل نہ ہوئی ہے نہ کوئی ڈیل ہو رہی ہے نہ ہی ہوگی آفرز اور پریشرز بہت ہیں آٹھ ماہ سے عمران خان جیل میں رہ کر اس کا مقابلہ کر رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ آٹھ سال بھی برداشت کرنا پڑا تو کروں گا اور ڈیل نہیں کروں گا عوام کی سپورٹ سے باہر آوں گا اور اللہ نے چاہا تو دوبارہ وزیعظم بنوں گا یہ عمران خان نے پیغام دے دیا ہے اور عمران خان نے اپنی پارٹی کو اپنی پارٹی موجودہ کے علم کو اہم ہدایہ جاری کی ہیں کہ اس وقت آپ کو بھرپورت دکی کے ساتھ عوام میں نکلنا چاہیے جل سے کرنے چاہیے ایک تحریک اپنی چلانے چاہیے وہ آپ لوگ نہیں کر رہے ہیں عمران خان نے آج بھی ہدایہ جاری کی کہ فوری طور پر چونکہ زمین انتخاب ہونے جارہا ہے اس حوالے سے بھی تحریک انصاف نہیں کس سے قسم کی کوئی ابھی تک سٹیٹیجی نہیں اپنا یہ ہے اپنے ورسال خیار رکھے گا ملیں گے اگلی ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ